میں نام لوں گا میں عدانی کا نام اس لیے لوں گا کہ الائی سی میں میرا بھی پیسہ ہے ایس بی آئی کا میں بھی کسکمر ہوں بردان منتری ہر ایک کے بارے میں بات کریں گے ایک سو چالیس کروڑ جنتہ میرے پیچھے کیسا ہے یہ بتائیں گے لیکن عدانی کا نام نہیں لیں گے مہدی جی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ایک شخص کے چکر میں ایک سو چالیس کروڑ جنتہ تمہاری ہاتھ سے نکل جائے اور آپ لوگ پر سڑک کے اوپر تعلیم ہم تو بھول تھے تم نے ہمیں کاٹا بنا دیا اور اب اسی کاٹے سے کہتے ہو کہ چوبنا چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں گے ہم ہم لڑیں گے کیونکہ اس ملک کے اوپر جتنا آپ کا اختیار ہے اتنا انتیاز زلیل کا بھی اختیار ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نائنصافی کریں گے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم لڑیں گے مجھا ہے کہ آج فائننس منسٹر ہم کو اس بات کا جواب دے کہ کیسا 38 پرسن کونسی ایسی منسٹری ہے جس کے اندر 38 پرسن کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے ایک ہزار نو ست تیرہ کروڑ روپیہ آپ ہمارے غائب کر دیتے ہیں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم خاموش ریزر بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ 25 بیسز پوائنٹ سے بڑھا دیا ہے پچھلے چار میں دو ہزار باویس کو 4.40 ہمارا ریپو ریٹ تھا آٹھ مہینے کے اندر 6 مرتبہ ریپو ریٹ بڑھایا گیا ہے اور اب یہ ریپو ریٹ ہو گیا ہے 6.50 اب ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کھڑے رہے گا اور کہے گا کہ ربی آئے ہے اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا بجٹ سے کیا لینا دینا تو سنیے غور سے ربی آئے جب ریپو ریٹ بڑھاتا ہے تو کسی نے 20 سال کے لیے ہوم لون لیا ہے یعنی کہ 240 مہینے کے لیے لون لیا ہے اور ریپو ریٹ سوہ دو پرسنٹ سے بڑھ گیا ہے تو 120 سے 170 مہینے کا ایڈیشنل ای ایم آئے اس کو بھرنا پڑتا ہے کسی نے 25 سال کے لیے یعنی کہ 300 مہینے کے لیے لون لیا ہے اور اگر سوہ دو پرسنٹ سے ریپو ریٹ بڑھ گیا ہے تو اسے 199 مہینے ایڈیشنل ای ای ایم آئے دینا پڑتا ہے آپ کہیں گے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا یہی تو جادو کا کھیل کھیل رہے کہ آپ نے انکم ٹیکس کے اندر ریبیٹ دیے بہت سارے لوگوں کو خوش کیا اور سیلریڈ کلاس کو کہا کہ ہم تم کو انکم ٹیکس میں ریبیٹ دے رہے لیکن اب زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی تمہارا ای 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 چلتا رہے گا تمہارا لون چلتا رہے گا کر کے یہ ایک سندیش سرکار پر دیا ہے ادھیکش مہدے ایڈوکیشن کے لون کے اندر سرکار نے جو آکڑا دیا ہے سکول اور ہائیئر ایڈوکیشن کے لیے ون لاکھ ٹویل تھاوزن ایٹھ ہنڈیڈ نائنٹی نائن کرو اور بہت اچھا بڑیا سا فگر ہے جس میں سے سکسی ون پرسن سکول ایڈوکیشن کے اوپر خرج کیا جائے گا اور انہی پیسوں کے اندر سے چودہ ہزار پانچ سو پی ایم شری نام کے سکولز بنائے جائیں گے ادھیکش مہدے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے آج گاؤں کے اندر پڑ رہے ہیں جو زلہ پریشت کے سکولوں کے اندر پڑ رہے ہیں میرے اہم صرف اکیلے اورنگاباز زلے کے اندر ابھی سروے کروایا سرکار کے ذریعے سولہ سو رانے سہات آپ مہراشتہ سے آتے ہیں اکیلے اورنگاباز زلے کے اندر سولہ سو ایسے سکولز ہیں جن کے سر کے اوپر بچوں کے کلاس رومز کے اندر پکی چھت نہیں ہے تین کے شیٹ کے نیچے یہ سولہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ وہ کسانوں کے بچے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں وہ مزدوروں کے بچے ہیں آپ بنائیے نئے سکولز لیکن آپ کے پاس ایک سال بچا ہوا ہے یہ احد کریے گا پردھان منتری جی کو کہیے گا کہ پی ایم شری نہیں ان پورے سکول کو ہم پی ایم مہاشری نام دیں گے اگر ایک سال کے اندر یہ سولہ سو اور انگاباز زلے کے سکولز کو اگر آپ بدلتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے اگر ایک سال کے بعد یہ کر پاتے ہیں تو امتیاز جلیل یہاں پر کھڑے رہ کر کہے گا واہ مہدی جی واہ دوسری یہ بات ہے ادیش مہدے مائنورٹیز مائنورٹیز کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں رانے صاحب ہم تو پھول تھے تم نے ہمیں کاٹا بنا دیا اور اب اسی کاٹے سے کہتے ہو کہ چوبنا چھوڑ دے نہیں چھوڑیں گے ہم